سماجی انصاف دادا اور دلدادا انشے سیریل 68 انشا شارق علی کراچی مونسون کی بارش سے بھیگا ہوا تھا میڈیکل کا چوتھا سال اور نائٹ ڈیوٹی ایک لاوارس مریض کی لاش کی تطفیر کے لیے ایدھی سینٹر فون کیا تو صرف بیس منٹ بعد وارڈ کے دروازے پر دستک ہوئی متوسط قد توانا جسم بھیگا ہوا خاکی شلوار قمیز اور داڑھی پر چمکتے بارش کے قطرے میں ستار ایدھی کہہ کر ہاتھ بڑھایا تو شدت احترام سے میرے نوجوان کپکپاتے ہاتھوں نے ان کا استقبال کیا کارروائی میں ہاتھ بٹایا تو خوش ہو گئے اور شاباشی دی پھر میت ایمبولنس میں رکھ کر یہ جا وہ جا یہ میری ایدھی صاحب سے پہلی ملاقات تھی انکل پیتیس سال پہلے کے ایدھی سینٹر کو یاد کر رہے تھے بولے آئیڈیا تمہاری آنٹی کا تھا جن سے ان دنوں صرف دوستی تھی کوئی رشتہ نہیں کالج میں ملتے تو بہت سی باتیں ہوتی دونوں آئیڈیالسٹک اور سماجی انصاف کا خواب دیکھنے والے شاید یہی دوستی کی وجہ بھی تھی ایدھی صاحب ہمارے ہیرو تھے وہ ان لوگوں کی آواز تھے جن کی کوئی آواز نہ تھی بے آسرہ لوگوں کی محبت میں سرشار اور ذاتی زندگی قربان کر دینے والے چھٹیاں آئیں تو ہم دونوں ایک ہفتے کے لیے خاردر سینٹر میں رضاکار بن گئے مقررہ دن تمہاری آنٹی مجھ سے پہلے پہنچ کر سینٹر کی پہلی منزل پر بلقیس ایدھی کی ٹیم کے ساتھ زچہ و بچہ کی خدمت والے حصے میں مصروف ہو گئیں میں گنجان گلیوں سے گزر کر خاردر سینٹر پہنچا تو معمولی سی امارت کی سیڑھیوں کے کنارے خالی جھولے رکھے دکھائی دئیے جن میں لوگ بے آسرہ بچے چھوڑ جاتے تھے کسی سوال و جواب کے بغیر ساتھ کی دیوار پر گتے کے لٹکتے ٹکڑے پر لکھا تھا مولانا موجود ہے گا مجھے گراؤنڈ فلور میں کلینک نمہ کمرے میں دوسرے رضاکاروں کے ساتھ کام کرنے کی ذمہ داری ملی بڑی سی میز پر ڈونیشن کی دوائیوں کا ڈھیر تھا اور میز کے چار کونوں میں چار کرسیوں پر رضاکار ڈاکٹر موجود جن میں میری مرضی اور اہلیت کے خلاف مجھے بھی شامل کر لیا گیا تھا ہر کرسی کے ساتھ مریض کا سٹول رش اتنا کہ ایک اٹھتا اور دوسرا جاتا تفصیلی تشخیص کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا علامت سن کر جلد از جلد سامنے ڈھیر میں سے علامت رفع کرنے کے لیے دوائی تلاش کیجئے اور مریض بھکتا یہ ایک بار قریبی فلیٹ میں کسی کو مرگی کا دورہ پڑا تو مجھے رشتہ دار کے ساتھ علاج کے لیے بھیجنے کی تجویز ہوئی میں نے سہم کر معذرت کر لی ایدھی صاحب انتہائی مصروف ملاقات اور گفتگو رہی لیکن بہت کم کلینک کا نظام سائنسی بنیاد پر بہتر بنانے کا نکتہ نہ ٹھیک طرح سے میں سمجھا سکا نہیں وہ سمجھ سکے وہ خلو سے نیت اور کھارادر انداز کی خدمت سے معنوس تھے میری پڑھی ہوئی درسی کتابوں سے نہیں سیکھا کیا آپ دونوں نے میں نے پوچھا بولے ایک ہفتے بعد کالج میں ملے تو دونوں خدمت انسانی کے مظاہرے سے بہت متاثر تھے اور جان چکے تھے کہ صرف زکاة خیرات اور وسائل کی فراہمی سماجی بے انصافی کا مکمل حل نہیں اصل بات شعور مندی کا فروغ ہے حقیقی سماجی انصاف کی جدوجہد کی سمت ایسے نظام کا قیام اور اس پر عمل درامد ہونا چاہیے جو سب انسانوں کو برابر سمجھتا ہو نسل جنس مذہب اور امیری غریبی کا فرق کیے بغیر عام لوگوں کے دل میں خود اپنے لیے حرمت کا احساس اور شعور مندی ہی سماجی انصاف حاصل کر سکتی ہے انہیں دی گئی زکاة بھیک اور امداد نہیں جاری ہے ویلیو ورسٹی شارع قدی موسیقی